موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہم کو بھیلنا چاہتے ہیں اور جواب چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کوئی ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ہیں ویڈیو میں کوئی سوالات ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں شاہد انساری پاک ہو جاکم سے سیخ صاحب میرا سوال ہے کیا زنازے کی نماز کہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کیا زنازے کی نماز اگر پرے گا تو اس کا سبب میریے گا کی نہیں میریے گا اسی کا ہم کو جواب چاہیے صحیح حدث کی روشنی میں ناظرین یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں شاہد انساری ان کا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں اگر ہم کو جنازے کی جو دعا ہے وہ یاد نہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم کو سبب ملے گا کی نہیں حدیث کی روشنی میں بتائیں تو دیکھیں صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور حدیث ہے لا صلات علم لم یقرہ بفاتحة الكتاب کہ جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے اور سور فاتحہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے آپ نے صرف دعائے نماز جنازہ کی بات کی سور فاتحہ تو آپ کو یادی ہوگی تو اگر سور فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو جو یہ حدیث ہے کہ سور فاتحہ کے بے گئر کوئی نماز نہیں ہے اس کا مدلہ بھی ہے کہ اگر سور فاتحہ کوئی پڑھ رہا ہے اور دوسری کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو اس کی نماز پہ فرق نہیں پڑھے گا الا یہ کہ کچھ ایسی چیز نہ ہو جس کے بارے میں حلق سے سرات ہو کہ اس سے بھی نماز باطل ہو جائے تو جنازے کی نماز میں اگر آپ نے سور فاتحہ پڑھ لیا ہے پلس کوئی سورے بھی پڑھ لیا ہے پلس دروشری بھی پڑھ لیا ہے اتنا تو ہر مسلمان کو یادی ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ہاں دعا جنازہ جو ہے جنازے کی جو دعا ہے چونکہ بار بار وہ دعا ریپیٹ نہیں ہوتی ہے اس لئے بہت سے لوگوں کو بلکہ بہت سے علماء کو بھی وہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے عوام تو جانے دیجئے بہت سارے اہل علم ان کو بھی یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے بہت کم لوگوں کی یاد ہوتی ہے جو امام ہوتے ہیں جنازہ پڑھاتے رہتے ہیں ان کو یاد ہوتی ہے باقی لوگوں میں بہت کم لوگوں کی یاد ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جنازے کی دعا میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے تو سورہ فاتحہ تو آپ پڑھیں گے ہی پلس کوئی صورت پڑھیں گے درشری پڑھیں گے اتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں کافی ہے اب وہ جو دعا جتنا یاد ہے اتنا آپ پڑھیں بل جہر امام پڑھ رہا ہے تو آپ پیشے کھڑے ہوگے صرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگر صرف امام پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو دعا نہیں آ دے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کو سواب ملے گا صرف اس وجہ سے جنازے کی نماز مجھ چھوڑیے کہ آپ کو دعا جنازہ نماز جنازے کی دعا ہے وہ یاد نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یاد رکھنا چاہیے سب کو یاد کرنا چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے پڑھیں گے تو سواب زیادہ ہے نہیں پڑھیں گے سواب کم ہو جائے گا لیکن نماز ہو جائے گیا ایسا نہیں کہ اس کے ویسے آپ نماز ہی چھوڑ دیں ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے مکمل دعاوں کے ساتھ اس کا سواب زیادہ ہے آپ نے دعایں نہیں پڑھی آپ کا سواب کم ہو گیا نماز دونوں کی ہوگی بس سواب میں کمی بیشی رہے گی اس لئے کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ یہ دعائیں یاد رہیں کوشش یہ ہونی چاہیے اور ایک آخری بات یہ کہ ان دعاوں کے اندر کیا چیز ہے وہ بھی کبھی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ ایک شخص جب جنازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا ہوتی ہے اس کے لئے خیر کی بات ہوتی ہے اگر ہم اپنی یہ عادت نہیں ڈالیں گے کہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھیں تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت ایسی راہ پر ہو جائے جہاں ہمارا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو کیونکہ آدمی جیسا کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور اگر ہم کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے لاپروہی کریں گے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہماری موت ہو ہمارا جنازہ ہو تو ہمارے جنازے میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہوں جن کو دعائیں تک یاد نہیں ہیں اس لئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس حق کا خیال لکھنا چاہیے یہ دعائیں یاد رکھنی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم قرآنت اللہ برکاتہ میں سرکرہ جنسالی اتنام سے میرا سوال یہ ہے کہ فائنینس سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی کھڑیتا ہے فائنینس میں تو فائنینس کی کیا سکل ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ کیا بھی آج کی شکل میں آئے گا کیونکہ آج کل یہ دیکھا گیا کہ یہ اچھے سمجھدار بھی اس فائنینس سسٹم کو قبول کرتے ہیں نگت پونجی ہونے کے بعد بھی فائنینس سے گاڑی کھڑیتے ہیں ناظرین یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں جنہوں نے بہت ہی مجمل بات کی کہ فائنینس کیا ہوتا اس کی کیا شکل ہے گاڑی کھڑی سکتے گی یہ کوئی سوال نہیں ہے آپ بتائیں کہ اس کی کیا شکل ہوتی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں فائنینس کی کیا شکل ہوتی ہم کیا بتائیں آپ بتائیں نا کیا شکل ہے اور اس کا کتاب و سنت میں کیا حکم ہے آپ ایک مجمل بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے گاڑی کھڑی رہے ہیں تو اللہ علم آپ کی کیا مراد ہے بات واضح نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مراد یہ ہو کہ وہ جو لون پہ لیتے ہیں گاڑی یا کس پہ لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے تو بھائی وہ تو سودی ایگریمنٹ ہے یعنی سودی طریقے پہ لیتے ہیں تو اس کی تو گنجائش نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی سودی ایگریمنٹ ہے تو باقی ایک شکل ہی ہو سکتی کسٹوں پہ لے تو کسٹوں میں اگر سود کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو علمان اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن عام طور سے جو طریقہ ہوتا ہے لینے کا وہ لون پہ لینے کا اور وہ بینک سے معاملہ جوڑا ہوتا ہے اور سود کا ہوتا ہے اس لئے درست نہیں ہے اگر یہ آپ کی مراد ہے تو یہ ایک عام بات ہے کہ یہ درست نہیں ہے لیکن اگر آپ کی مراد کوئی شور ہو کوئی اور طریقہ تو اللہ حالو آپ نے بہت ہی مجمل بات کی اس لئے جب بھی سوالات کریں تو سوال کھول کے رکھیں کہ اصل چیز آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں چونکہ آپ نے بہت زیادہ وضعات نہیں کی اس لئے ہم اپنی طرف سے الگ الگ سوال فرض کر کے بہت زیادہ تفصیل میں آپ کو جواب بھی دینا نہیں چاہتے ہیں امید ہے کہ دوبارہ سوال کریں گے تو بات واضح انداز میں ہمارے پاس رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی ابھی میں آئی پلس ٹی بی میں سن رہا تھا اس میں بتایا گیا کہ اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا تو ہمارے کچھ بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ ہری رنگ کا پگڑی یا ہری رنگ کا جو ہے وہ کپڑا پانتا ہے تو یہ انہوں کا پتہ نہیں کون سا یہ کوئی دلائل ہے یا کیا ہے جرا سا وضاحت کریں گے ویسے میں کسنگا بیہر سے بول رہا ہوں سلام علیکم ناظرین یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی پلس ٹی وی پہ سنا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا تو کچھ لوگوں کے یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہری رنگ کو ترجیح دیتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ سفید رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یا آپ سے سنگ میں اس کی تعریف کی ہے تو اس تعلق سے بہت ساری روایتیں سنن نصی اور بہت ساری اس رنگ کی کوئی تعریف بیان کی ہو اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہو اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہو تو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں اگر کسی کے لئے میں تو بتائے تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ سبز رنگ ہرا رنگ تو اس کے تعلق سے میرے علم میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے بعض لوگوں کے یہاں جو بہت زیادہ عام ہو گیا یا ہرا رنگ تو یہ گمبد خضرہ جو گمبد ہے جو اس کا کلر جو ہرا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس رنگ کی کاپی کرتے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ ہرے رنگ کو بلکل عام کر دیا ہے بلکہ بہت سارے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹی بھی ہے کہ ہرا رنگ یہ اسلام کا کوئی رنگ ہے یعنی یہ مذہبی کوئی رنگ ہے لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی ہرے رنگ کی کوئی فضیلت نہیں بیان ہوئی ہے ہماری اسلام میں نہ یہ رنگ ہمارے مذہب کی کوئی علامت ہے ہمارے مذہب کا کوئی شیار ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ہاں سفید رنگ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو حکمت یہ ہے کہ جب آدمی سفید پہنتا ہے تو دکھنے میں بھی اچھا ہوتا دوسرا ہے کہ کوئی گندگی لگتی ہے کپڑے پہ تو نمائع ہو جاتی ہے تو آدمی گندہ نہیں رہ پاتا ہے سفید پہن کے آدمی گندہ نہیں رہ پاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات بھی سفید کپڑا اختیار کرتے ہیں تاکہ گندگی اگر لگے تو وہ نمائع ہو اور اسلام نے طہارت پر بہت زیادہ زور دیا ہے مشہور حدیث ہے کہ اتحر نصف الایمان کی صفائی سترائی یہ تو آدھا ایمان ہے تو اس لئے سفید رنگ کے بارے میں تو ملتا ہے لیکن ہرے رنگ کے بارے میں کوئی بات پرانہ حدیث میں نہیں ملتی ہے میری معلومات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب میرا سوال ہے میری چار بہن ہیں چار بہن میں سے دو کی شادی ہو گئی ہے اور ایک بہن کو میں کچھ گفٹ کرنے چاہتا ہوں تو اس میں مجھ پر کچھ گناہ تو نہیں ہوئے گا کہ تین بہن کو نہیں دیا کچھ بھی ایک بہن کو دے دیا تین بہن کو نہیں دیا اس میں قرآن حدیث کی روشنی میں میرے سوال کا جواب دینا السلام علیکم یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ میری چار بہن ہیں میں ایک بہن کو کچھ گفت کرنا چاہتا ہوں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ ایسا کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا ہوں یعنی ایسا تو نہیں کی ایک بہن کو دیا ہے تو ساری بہنوں کو دینا پڑے گا تو دیکھیں قرآن و حدیث میں اس حسنے میں اگر ہم نصوص دیکھتے ہیں تو اولاد کے حسنے میں وہ بھی جو بیٹا اور بیٹی ہیں ان کی حسنے میں صحیح بخاری کی روایت ملتی ہے نومان بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا ہو تو اس میں برابری ہونی چاہیے اولاد چاہے سب کے سب بیٹے ہوں یا سب بیٹیاں ہوں یا بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تو اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو یعنی اپنی اولاد میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو پوتا پوتی بھی نہیں بیٹے اور بیٹی کو ان کے ماں بین اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اگر ایک کو دے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ سب کو دے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی سب کو برابر برابر دے اس حصہ میں ایک تفصیلی آرٹیکل اور مضمون ہم لکھ چکے ہیں ہمارے رسالہ اہل سنہ میں آ پر سکتے ہیں وہ نیٹ پر اپلوڈ بھی ہوگا تو یہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کے مابینہبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے برابری کرنی ہوگی لیکن اولاد کے علاوہ کہیں اور کسی گروپ میں ایسی بات نہیں ملتی ہے اللہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جس نے ایک سے زائد شادیاں کر رکھی ہیں تو خواتین یعنی بیویوں کے بیچ میں بھی انصاف کی بات کہی ہے قرآن میں بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اپنی بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاؤگے تو تمہیں ایک ہی شادی کرنی ہے تو اولاد کے بعد جو دوسرا گروپ ہے وہ بیویوں کا ہے تو بیویوں کے مابین بھی عدل کرنا لازم ہے اگر ایک بیوی کو کسی نے گفت دیا ہے تو دوسری کو بھی دینا چاہیے تو اولاد اور بیویوں کو چھوڑ کر کسی اور گروپ کے تعلق سے کوئی نصف نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے جیسے بھائیوں کے تعلق سے بہنوں کے تعلق سے ان کے تعلق سے ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے اس لئے ہم دوسرے کسی بھی گروپ میں اس چیز کو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں بعض یہ مچورہ دیتے ہیں کہ جب گروپ ایسا ہو جس میں ایک جیسے لوگوں بائی بہنوں کا ہے چچا لوگوں کا ہے تو وہاں پہ بھی انصاف کرنا چاہیے یعنی کسی ایک کو دیا ہے تو سب کو دینا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے آدمی اس چیز کی کوشش کرے تو مستحب ہے بہتر ہے لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں اس کو اس گروپ میں برابری کو واجب نہیں قرار دیا گیا ہے اس لئے ہم بھی اس گروپ میں برابری کو واجب قرار نہیں دے سکتے ہیں صرف دو گروپ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برابری واجب ہے فرض ہے ضروری ہے ایک اولاد کا گروپ ہے اور ایک بیویوں کا گروپ ہے اس کے علاوہ کسی لیے گروپ میں برابری واجب نہیں ہے مستحب کہہ سکتے ہیں بہتر کہہ سکتے ہیں لیکن آجب نہیں تو اگر آپ اپنی بہنوں کو دینا چاہتے ہیں کسی ایک کو دینا چاہتے ہیں کسی وجہ سے آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور بہتر تو بات یہ ہوگی کہ نہ صرف یہ کی چاروں بہنوں کو بلکہ آپ کا کوئی بھائی ہے تو اس کو دیں ایک شخص اگر اپنی بہن کو دینا چاہتا ہے یا اپنی بھائی کو کچھ گفت کرنا چاہتا ہے اپنے سارے بھائی اور ساری بہنوں کو دے یہ بہتر ہے لیکن چونکہ یہ چیز قرآن و حدیث میں واجب نہیں قرار دی گئی ہے اس لئے اگر کسی ایک بھائی یا کسی ایک بہن کو کچھ دیتا ہے تو ہم اسے حرام اور ناجائز نہیں کہہ سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم یہ میرا سوال یہ ہے کہ کھرگوش کھانا کچھا ہے کھرگوش کھا سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ کھرگوش کھا سکتے ہیں کی نہیں اس کا کھانا کیسا ہے تو دیکھیں کھرگوش کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ معقولات میں ایک قصولی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کھانے پینے کے چیز ہیں معاملات کے چیز ہیں اس میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہیں حرام کہنے والے کو دلیل دینا پائے گا کوئی بھی کھانی پینے کی چیز ہے اگر اس کے حرام ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ حلال ہے جو حرام کہے گا اس کو دلیل دینا پڑے گا ہے اور اس کے الٹ معاملہ ہے عبادات میں عبادات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حرام ہیں یعنی کسی بھی عبادت سے آپ کو روکا گیا ہے آپ عبادت وہی کر سکتے اور عبادت کے اندر بھی وہی کچھ کر سکتے جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لیکن معاملات میں آپ کے لئے اصلا جائز ہیں تو یہ ایک دلیل ہے کہ کھرگوش کھانا جائز ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے حرام ہونے کی الگ سے دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اور اس میں بہت کلیر ہے کہ کھرگوش کھا سکتے ہیں عینس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم رہا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک کھرگوش کا شکار کیا اس کو لے کر ابو طلح رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فَزَبَاهَا فَبَعَسَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذِهَا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے زبا کیا اور اس کھرگوش کی جو ٹانگ ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہتے ہیں فَأَتَئِتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَبِلَهُ کہتے ہیں کہ میں اسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمائی یہ بہت ایک کلیر حدیث ہے بہت ہی واضح حدیث ہے کہ صحابہ نے کھرگوش آیا اور خرگوش کے گوشت کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور یہ نہیں کیا کہ یہ تو حرام جانور ہے اسے نہیں کھا سکتے اس لئے یہ حدیث نصے سریع ہے بہت ہی کلیر ہے کہ خرگوش کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام عبد الرقیب میں واشٹ میکن سے ہوں ابھی حریانہ میں کوئی کام کر رہا ہوں کئی مال میں تو اس میں فول ٹائم بگرتا ہوں ایک پارٹ ٹائم بگرتا ہوں اس دکان میں پارٹ ٹائم دکان میں تو گہر مسلم کی شادی کی وغیرہ سوان ملتا ہے گلے کی ہار کان کی وہ چھنکے وغیرہ بہت سارے لیکن پہلے تو نہیں تھا مورتی بگرہ مورتی بھی پکنے کے لئے لائے آئے تو میں وہاں پر کیا ساب سبائی کیا کام کر سکتا ہوں اسلام کی شریعہ کی حساب سے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں عبد الرقیب صاحب حریانے میں کہیں پہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں میں کام کرتا ہوں ساب سبائی کرتا ہوں وہاں پہ کچھ مورتی یا کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں جو ہماری شریعت میں جس کی گنجائش نہیں ہے تو کیا ایسی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھئے اگر آپ کسی خاص ایسے ایریے میں کام کر رہے ہیں ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں آپ کے ذمہ داری ایسی ہے جہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ کسی حرام چیز کی صاف سفائی آپ کو نہیں کرنے پر کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگرچہ اس کے کسی پارٹ میں کچھ ہوتا ہو تو کوئی ذمہ دار ہے لیکن اگر آپ کا تعاون ہو رہا ہے یعنی آپ ایسی دکان میں کام کر رہے ہیں جس دکان میں حرام چیز کی خرید و فروق ہوتی ہے اسلام میں جو حرام ہے اس میں آپ جواب نہیں کر سکتے اس میں کام کرنا یہ ایک اس چیز کو جس کو اسلام میں حرام اور ناجائز کر اس چیز میں آپ کا تعاون ہوگا اس لئے وہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ کام نہیں کرنا کی اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہیں آپ کو ملیں گی وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن ایسی واضح چیزیں جو حرام ہو اسلام کے بنیادی عقیدے سے جو چیز تکراتی ہو ایسی چیزوں کے قریب میں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت لمبی چھوڑی بنائیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اسلام میں جس چیز کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا کسی بھی معنی میں توہید اور غیرت کا تقاضی ہونا چاہیے کہ کسی بھی معنی میں آدمی کو اس سے قریب نہیں جانا چاہیے وہ کام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے تو جو چیز بھی حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے اس کا خریدنا بیشنا بھی حرام ہے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا بھی حرام اور ناجائز اللہ تعالیٰ نے کمایا ہے کہ جو گناہ کا کام ہے جو سرکشی کا کام ہے اس میں ایک دوسرے کا تعاون ہے اس لئے ہماری راہ تو یہ ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر کام نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ جگہ بہت بڑی ہو اور ایک خاص پارٹ آپ کو دیا گیا کام کرنے کا ساو کرنے کا اور وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہ ہو تو گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کسی ایسی کمری کی صفائی کر رہے ہیں کسی ایسی دکان میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ایسی چیزوں کی خرید و فرورت ہوتی ہے یا ایسی چیزوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ اسلام نے سختی سے روکا ہے تو وہاں پہ آپ کو کام نہیں کرنا کیا امید ہے کیا آپ کا جواب ملی گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں جناب مبتی صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مبتی صاحب میرا ایک سوال ہے کیا میں کلعوض ربیل ناس اور کلعوض ربیل فلق پڑھ کر سات مچ پر دم کر کے جلا کر نجل اتار سکتا ہوں اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا میں کلعوض ربیل فلق یا کلعوض ربیل ناس سات مرتبہ پڑھ کے دم کر سکتا ہوں تو دیکھیں آپ سات مرتبہ پڑھیں دس مرتبہ پڑھیں جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی خاص طریقے کو آپ سنت نہیں سمجھ سکتے آپ اس پر جو ہے سنت کا لیبل نہیں لگا سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا کوئی طریقہ ایجاد کرنے کے بعد اس کا خاص اثر جو ہے آپ اثر کا دعویٰ نہیں کہ سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ سات مرتبہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا دس مرتبہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا ایسا کوئی کنفرم ریجلٹ اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں کیونکہ ایسی بات کہنے کے لیے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی منصوص بات ہونی چاہئے تو آدمی کو اگر پڑھنا ہے موزتین تو پڑھیں ایک بار پڑھیں دو بار تین بار جتنی مرضی اتنی بار پڑھیں دم کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی خاص طریقوں کو اپنا کر اس پر سمیت کا لیول نہ لگائے یا کسی خاص طریقوں کو اپنا کر اس پر کوئی ایسا دعویٰ نہ کرے کہ اس کو پانچ بار پڑھنے سے یا سات بار پڑھنے سے یہ ہو جائے گا بس وہ اپنی کوشش کرے تو رکیہ کر رہا ہے پڑھ کے دعویٰ پڑھ اس کی مرضی کرتا رہے لیکن کوئی اس پر اس کی ریجلٹ کو حتمی قرار نہیں دے سکتا یہ نہیں کر سکتا کہ ایسا کوئی کرے گا تو ایسا ہونا ہی ہونا ہے وہ اپنے تو اسے پڑھیں خیر کی امی ظاہر کر سکتا ہے کہ چھوڑا دس بار پڑھتے ہیں ایسا ہو جائے گا سات بار پڑھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے لیکن لازمی طور پر ایک نتیجہ کو اس سے جوڑ دینا یہ کسی کو حق حاصل نہیں جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد نہیں بتا ہے یہ کتنی بار پڑھنے سے یہ ہوگا تو ہم اور آپ ایسا کوئی وظیفہ اور حتمی اس کا نتیجہ نہیں بتا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا جیسو اسلام میں یہ اپنے جیسو گھر کے بڑے ادمیاں جو مر گئے بعد جیسو ان کے سال ہونے کے بعد برسی کرتے تو کیا اسلام میں کرنا ہے اگر ہمیں بولے بھائی اگر برسی کرنا ہے تو بلتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا سے کرتے ہوئے چلے پرانے ہمارے باپ دادا سے کرتے ہوئے کیا یہ اسلام میں ہیں قرآن و حدیثی روشن میں میں کوئی ذرا بولی ہے اللہ حافظ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کسی کے وفات کے بعد سال بھر کے بعد جو برسی کرتے ہیں کیا قرآن و حدیث میں ہے اور کہیں پر کسی کو انہوں نے ٹوکا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ بھائی باپ دادا سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں تو دیکھیں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کسی کی وفات کے بعد سال بھر کے بعد برسی کرنا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں یہ بات بتائی گی ہے کہ دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں نہیں لانی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کی مخالفت سے اپنے عمال کو باطل نہ کرو اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے حدیث سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بخاری کی روایت ہے جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں اور صحیح مسلم کے روایت ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا تو یہ مرنے کے بعد سال بھر کے بعد برسی کرنا اگر کوئی آدمی اس کو دین کا پار سمجھتا ہے کہ نہیں یہ اسلام میں ہے تو وہ بدعتی ہے یہ بدعت کرا ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے یہ بات نہیں سکھا یہ اپنی طرف سے کہاں سے اس میں اجات کر لیا تو وہ بدعتی ہے دلیل یہ ہے کہ دین میں اپنی طرف سے اجات کرنے سے منع کیا گیا ہے کوئی بھی چیز تو جب دین میں منع کیا گیا ہے تو آدمی اپنی طرف سے کوئی طریقہ اجات نہیں کر سکتا ہے اور اگر کوئی آدمی اس کو دین سمجھ کے نہیں کرتا ہے تو یہ کسی دوسرے مذہب کی کاپی کر رہا ہے دوسرے لوگوں کے یہاں ایسا برسی ہوتی ہے اگر ایسا کر رہا ہے تو سنن نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے جس نے کسی قوم کی مشابات اختیار کی وہ انہی میں سے ہے تو یہ معاملہ دوسرے لوگوں کے دھرم سے جڑا ہوا معاملہ برسی کرنا اس کی کوئی کاپی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا بننصیب شخص ہے بہت بڑا جاہل شخص ہے مسلمان ہو کے دوسرے مذہب کی چیزوں کو ایڈاوب کرنا تو اگر اس چیز کو وہ اسلام کا حصہ سمجھتا ہے ابھی دیتی ہے اور اگر اس چیز کو اسلام کا حصہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے سوٹا ہے دوسرے لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرنے کیا رجے تو وہ شخص ان کا تشبہ اختیار کرنے والا ہے تو بہر صورت یہ چیز ناجائز اور حرام ہے یہ رسومات ہیں بیکار کی رسومات ہیں آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ ایک آدمی اگر فوت ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ وہ کوئی سوگ منا سکتا ہے تو تین دن تین دن سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ چیز تو مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے اس دنیا میں جو ہماری پیدائش ہوئی ہے وہ اس لئے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور ایک دن مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے یہ پہلے سے تیہ ہے اچھا ایک دن مرنا ہے تو پوری دنیا جانتی ہے لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ آجون ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس لئے مسلمانوں کو یہ سکھائے گیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو کیا کہنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجون ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو اگر کسی کے وفاعت ہوئی ہے یہ دنیا چھوڑ چکا ہے اس کو چھوڑنا ہی تھا چونکہ اس کے ساتھ ہم رہ چکے ہیں ایک تعلق تھا تو بہت کسی کو افسوس کرنا ہے سوق منانا ہے تین دن اس کے لئے طافی ہے اس کے بعد سال بر کے بعد برسی منانا اور یہ سب کرنا یہ چاہے غم ہو یا خوشی ہو کچھ بھی منانا یہ بالکل غلط بات ہے یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی نہیں ہے یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی نہیں کہ ایک آدمی چلا گیا تو ہم اس پر کوئی جشن منائے یا کوئی خوشی منائے یا کوئی غم منائے یہ مقصد ہی نہیں انسان کی پیدائش کا اس لئے جو اصل مقصد ہے انسان کی پیدائش کا اللہ کی عبادت اس پر دھیان دینا چاہیے جب تک زندہ ہے اللہ کی عبادت کرے اب ایک انسان اس دنیا سے جا چکا تو اب وہ اپنے معاملے کو پہنچ چکا ہے وہ جانے اس کا رب جانے اب ہم کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی عبادتوں پر دھیان دینا چاہیے ہمیں اپنی عبادتوں پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جس مقصد کہتے ہماری پیدائش ہوئی ہے اس مقصد پہ دھیان دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ پولیش میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ جب سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنی داڑھی کو کاٹنا پڑتا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور جو لوگ اس فوج میں جانا چاہتے ہیں یا پولیش میں جانا چاہتے ہیں ابھی انہوں نے داڑھی رکھا ہے تو وہ تیاری کر رہے ہیں تو کیا وہ ابھی داڑھی کاٹ لیں یا کیسے کریں اس پہ آپ اپنی رائے رکھیں جزاک اللہ و خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ پولیش میں جانا چاہتے ہیں یا فوج میں جانا چاہتے ہیں ان کو داڑھی کاٹنا پڑتا ہے تو وہ کیا کریں تو دیکھیں یہ بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں پتا کہ پولیش میں جانے کے لیے یا فوج میں جانے کے لیے داڑھی کاٹنا یہ ضروری ہے اگر ایسا کچھ ہے بھی تو یہ مسلمانوں کے لیے رونے کی بات ہے یہ ان کی سستی کاہلی ناہلی کی دلیل ہے اور اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ جو سکھ حضرات ہیں وہ پولیش میں بھی ہوتے ہیں فوج میں بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں ان کی داڑھی کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں ہوتی وہ داڑھی رکھتے ہوئے ہر مہاز پر کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ اپنا وجود اور اپنی داڑھی کا وجود باقی رکھتے ہیں تو یہ سیخ حضر آتے یہ بھی تو داڑھی رکھتے ہیں یہ داڑھی رکھتے ہوئے پولیس ہو سکتے یہ داڑھی رکھتے ہوئے فوجی ہو سکتے ہیں یہ داڑھی رکھتے ہوئے سب سبکتے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم ہو سکتے ہیں داڑھی رکھتے ہو سکتےін آپ سوچیں ایک عام آدمی داڑھی رکھتے ہوئے پولیس کیوں نہیں ہو سکتا فوجی کیوں نہیں ہو سکتا تو اگر واقعی مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے پولیس کی نقری کرنا چاہیں فوج میں جانا چاہیں تو داڑھی نہیں رکھ سکتے تو انہیں سوچنا چاہیے اپنے آپ کو کٹھولنا چاہیے کی یہ تفریق کیوں ہے کسی خضرات کے لئے تو گنجائش ہے کیا آپ داڑی رکھو مسلمان کے لئے گنجائش نہیں کی داڑی جو ہے رکھے اس میں وجہ کیا ہے ایسی تفریق کیوں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ان کی غلطی ہے ہمارے ساتھ تعصب بڑھت رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سامنے والے کو بلیم کرنے کے بجائے خود اپنے گریبان میں جھان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے خود اپنا کیا حال بنا کے رکھا ہے اور اپنا کیسا تعارف کر کے رکھا ہے دیکھیں جو سکھ حضرات ہیں وہ اگر فوج میں نہ ہوں اگر پولیس نہ ہوں تو بھی وہ داڑی رکھتے ہیں ہے کی نہیں وہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں داڑی رکھتے ہیں وہ بہت کم ہے ان میں بھی کچھ ہے لیکن وہ بہت کم ہے عام طور سے ان کی جو قوم ہے عام طور سے وہ داڑی کا احترام کرتے ہیں داڑی رکھتے ہیں وہ تو انہوں نے قومی سطح پر اپنا تعارف یہ دیا ہے کہ داڑی یہ ہمارا ایک اٹھوٹ حصہ ہے انہوں نے اس کو مانا ہے اور منوایا ہے اور اکہ دکہ اگر کوئی داڑی کرتا ہے ان میں تو وہ اشاز کلمہ دون تو وہ اشاز کے حکم میں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے لیکن مجموعی لحاظ سے ان کی جو اکثریت ہے اکثریت کے لحاظ سے لوگ داڑی رکھتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں انہوں نے ہر جگہ اپنے اشعار کو مانا ہے اور منوایا ہے یہ ہے ایک قوم اس لیے ان کو یہ بینیفٹ ملا ہے کی پولیس ہوں یا فوجی ہوں چونکہ ان کا اشعار انہوں نے مانا ہے منوایا ہے تو ان کو گنجائز دی گئی دوسری طرح فاہم مسلمانوں کو دیکھ لیں مسلمان اگر پولیس نہیں ہے فوجی نہیں تو کیا داڑی رکھتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو داڑی رکھتے ہیں مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو داڑی کاٹتے ہیں یہ داڑی چھیلتے ہیں حل کراتے ہیں اکثریت آپ خود سوچیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی کی مسلمان قوم ہیں جو داڑی چھیل رہی ہے داڑی نہیں رکھ رہی ہے کس موہ سے جا کے آپ کہو گے کہ ہمیں پولیس میں رہنا ہے اور ہمیں داڑی رکھنے دو کس موہ سے آپ جا کے کہو گے کہ ہمیں فوجی بننا ہے ہمیں داڑی رکھنے دو آپ نے پولیس اور فوجی نہ رہتے ہوئے بھی پوری دنیا کے سامنے اپنا تعریف یہ پیش کیا ہے کہ ہمارا داڑی سے کوئی لناظر نہیں داڑی ہمارے لئے ضرور نہیں ہے ہم نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے اسلام کی جو ایمیج لوگوں کے سامنے رکھی ہے یا اپنے مذہب کا جو تعریف لوگوں کے سامنے رکھا وہ یہ ہی نا کہ داڑی یہ ہمارے مذہب کا اٹوٹ حصہ نہیں ہے اس کے بغیر بھی چل جائے گا لیکن یہ جو سکھ لوگ ہیں انہوں نے ایسا پیغام نہیں دیا دنیا آلو کو کس کے بغیر بھی چل جائے گا انہوں نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا کہ اس کے بغیر نہیں چلے گا اس لئے دنیا بھی ان کا اترام کرتی ہے ان کو موقع دیتی ہے لیکن مسلمان مسلمان نے خود اپنے عمل سے اپنے فسق اپنے فجور سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے یہ نہ رہے تب بھی چل جائے گا بلکہ کتنے لوگ تو نفرت کا اظہار کرتے ہیں داڑی سے کتنے لوگ تو مزاک اڑاتے ہیں داڑی رکھنے والوں کا تو یہ صورتحال ہو ہمارے کردار کا ہمارے عمل کا یہ معاملہ ہو اور ہم شکوا کریں کہ نہیں وہ پولیس میں جا رہے ہیں اور داڑی نے نکرنے دیا جا رہا ہے یہ نہیں کرنے دیا رہا ہے تو کیا کریں تو میرے بھائیو یہ جو فرق ہے یہ فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں قومی سطح پر ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں ہم نے اپنی ایمیج ایسی بنائی ہے کہ لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے انہوں نے بھی اس کا کوئی خیال نہیں کیا برحال اصل چیز جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ نکری کرنے کے ویسے داڑی کاٹنا پڑتا ہے تو کیا جائز ہے قطعا جائز یہاں تاکہ شریعت کی بات ہے اگر ہم شریعت کے روشنی میں کہیں تو یہ قطعا جائز نہیں ہے پولیس کی نکری ہو کوئی بھی نکری ہو اگر آپ کو یہ بات پتا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے اور حقیقت یہ یہ ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وفتر اللہ وعف اللہ فعل امریکہ سے گا ہے اور جب امریکہ سے گا ہے تو یہ اصل الفیق کا قائدہ ہے کہ اجوب پہ دلہ کرتا ہے کچھ لوگ جو سنت کہتے ہیں تو سنت اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے لیکن اس قائم دم نہیں کیسے وہ سنت مراد ہے کہ چھوڑ دو تو بھی چلے گا نہیں یہ فرض ہے لازم ہے رکھنا ہی رکھنا ہے اگر یہ چیز آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی نیک عمل کی قربانی نہیں دے سکتے آپ کو کوئی کام کرنا ہے ذریعہ معاش اپنانا ہے ہزاروں راستیں ہزاروں چیزیں لیکن اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا ہے اور جب اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ یہ سب نوکری کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تو بہت ہی خوش قسمت نظر آتے ہیں وہ علماء وہ ائیماء وہ مدرسین جو معمولی تنخواہ پر کسی مسجد میں لگے ہیں کسی مدرسے میں لگے ہیں ان کے پاس پیسے بہت کم ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ دوسرا پہلو ہے ان کی زندگی کا کہ پیسے کے اعتبار سے گرچے وہ کمزور ہوں ان کے پاس کس کمی ہو لیکن دین کے اعتبار سے اسلامی شعار کے تحفظ کے اعتبار سے وہ اتنی پاورفل ہیں ان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا بھر کے دولت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک شکر کی بات ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ علماء کم پیسے پر گزارہ کر لیتے ہیں لیکن دوسری میدان میں قدم نہیں رکھتے ہیں جہاں اپنا دین بیشنا پڑے جہاں ایمان بیشنا پڑے جہاں نمازوں کا سودا کرنا پڑے داڑھی کا سودا کرنا پڑے اور یہ قوم ان کو بے حقوب سمجھتی ہے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ بچارے چھ سات ہزار دس ہزار یہ کیا مر رہے ہیں کیوں پڑے بھی ہیں بھائی اس لئے پڑے بھی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پیسہ کمانے کے خاطر جو دینی شعار ہے جو ایمان ہے اور جو اسلام ہے اس کی قربانی دینے پڑے وہ بے وقوف نہیں ہے وہ پیسہ کمانا چاہے نا تو وہ بھی رات و رات امیر بن سکتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ امیر بننے کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا اس لئے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنی اسی حالت پر باقی ہے تو یہ ان کے پاس ایک عظیم الشان نعمت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں یہ بات ذکر کر کے میں آپ کو اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو علماء اپنی ذات کے لئے اپنے فائدے کے لئے اپنی نوکری کے لئے اپنی دنیا منانے کے لئے داڑھی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے آپ ذرا سوچیں وہ دوسروں کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں کہ آپ جاؤں نوکری کرو اور جو ہے داڑھی چھل لو داڑھی کے بھی آپ نوکری کر سکتے ہیں اگر ان کی نظر میں یہ کہنا آسان ہوتا تو خود آدھی نوکری کر رہے ہوتے وہ خود بڑی بڑی پوش پر ہوتے وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے وہ لوگوں کی طرف سے عذیتیں برداشت کرتے ہوئے اس حالت میں نہیں رہتے تو میرے بھائیو اگر آپ اسلام کے حوالے سے کوئی چیز پوچھیں گے تو بات وہی کہی جائے گی جو اسلام میں ہے اسلام میں داڑھی کٹنا یہ حرام اور ناجائز ہے اسے کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہا جا سکتا چاہے آپ کی کوئی نوکری جا رہی ہو چاہے آپ کا گھر جا رہا ہو کچھ بھی جا رہا ہو لیکن جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی آپ کے لئے اسے جائز نہیں کہا جا سکتا ہاں کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ جائز اور ناجائز کا فرق مٹا دیا جاتا ہے لیکن یہ بات تب ہوتی ہے جب آدمی کی جان جا رہی ہے کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کو اپنی جان بچانی ہے صرف اسی موقع پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال اور حرام کی تمیز یہاں پر ختم کی جا سکتی ہے جیسے اگر کسی مسلمان کو کوئی پکڑ لے اور بولے کہ تم داڑھی کٹاؤ نہیں تو تم کو جان سے مار دیں گے اور واقعی اگر وہ داڑھی نہ کٹوائے تو لوگ اس کو جان سے مار دیں گے تو ایسے موڑ پر وہ داڑھی کٹا سکتا ہے یہاں جان کا مسئلہ یہاں پر حلال حرام نہیں دیکھیں گے ایسے حالت میں تو سور بھی کھا سکتا ہے اگر ایک آدمی کہیں جنگل میں فس گیا اس کے پاس کوئی جانور نہیں سور ہے نہیں کھا گا تو مر جائے گا تو اپنی جان بچانے کے لئے بھی کھا سکتا ہے تو جب جان کی بات آجائے جان کی حفاظت کی بات آجائے تو وہاں پہ کچھ حرام چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدمی ان کا استعمال کر سکتا ہے لیکن جہاں جان کا خوف نہیں ہے بس نوکری وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ایسے معاملات میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ حرام کام کر سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جوب کے لئے نوکری کے لئے آپ داڑھی نہیں کر سکتے اسلام میں جو حلال و حرام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس تحریری شکل میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کیا بچے موبائل میں لوڈو کھل سکتے ہیں بھائی لوڈو کھلنا چاہے موبائل ہو چاہے موبائل کے باہر ہو یہ درست نہیں ہے یہ وقت کا ضیا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور حدیث میں جو ایک کھل منع کیا گیا ہے اس سے بھی یہ کسی حد تک مشابت رکھتا ہے اس لئے ایسے کھل کوئی چائز نہیں ہے چاہے موبائل ہو چاہے موبائل کے باہر ہو کہیں بھی ہو یہ نہیں کھلنا چاہے امی دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کی عورت معیت ہے تو اس کو خوشبو لگا سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیرپن صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے حدیث نمبر نو سو انتالیس امی عطیہ الانساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ کہتی ہیں کہ دخلہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینت افیت ابنتو کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ان کو غسل دو اور اسی میں ہے کہ کہا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورَ اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورِ کہ آخر میں کافور استعمال کرنا یا کافور کا کچھ حصہ استعمال کرنا تو دیکھیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی ہے ان کو نہلانے کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشبو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک عورت اگر فوت ہو گئی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں اس کو نہلاتے وقت یا اس کو کفن دیتے وقت خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور حدیث میں جو منع کیا گیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے وہ زندہ عورت کے بارے میں ہے کیونکہ کوئی عورت زندہ ہے وہ خوشبو لگا کے باہر نکلے گی تو وہ لوگوں کے لئے فتنہ بنے گی لیکن ایک عورت فوت ہو چکی ہے دنیا سے جا چکی ہے اس کو اگر خوشبو لگا یاتی ہے تو وہ خوشبو لوگوں کے لئے فتنہ نہیں بنے گی کیونکہ ایک عورت کے مر جانے کے بعد اور اس کو کفنا دینے کے بعد اگر وہاں سے خوشبو اٹھ رہی ہے تو وہاں پہ کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کی بنجائش رکھی گئی ہے اسلام میں جو فرق رکھا گیا ہے اس کی یہ حکمت ہے ایک اور چیز ہے کہ جس طرح سے ایک مرد کو مرنے کے بعد اگر کوئی مرد کا جنازہ ہے تو مرنے کے بعد اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو خوشبو دار بنایا جائے تو اگر ایک عورت خوت ہو گئی ہے تو مرنے کے بعد اس کے جسم کو بھی اس کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت دونوں کو ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کے جسم کو یہ ضرورت ہے کہ اسے خوشبو دار بنایا جائے تو دونوں کے لئے اس کی بنجائش ہے خلاصہ یہ کہ جنازہ چاہے عورت کا ہو چاہے مرد کا ہو دونوں کے لئے خوشبو استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں تحریری شکل میں ان کو دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم سے قرض لیا ہے اور ہم زکاة میں وہ رقم کٹ لیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سوال ہے یہ سوال بھی بار بار آتا ہے کہ اگر کسی نے ہم سے قرض لیا ہے اور وہ غریب ہے مسکین ہے اور ہم کو زکاة دینی ہے جیسے رمضان میں ہم زکاة دے رہے ہیں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو زکاة دینے کے بجائے کسی اور کو زکاة دینے کے بجائے چونکہ وہ ہمارا مال یہ دس ہزار روپیہ باقی ہے تو ہماری جو زکاة نکلتی ہے اس میں سے دس ہزار روپیہ ہم مائنس کر لیں یہ مان کے چلیں یہ جو ہم سے کر لیا تھا وہ ہم نے رکھ لیا ہے اس کو بتا دیں تو ایسا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہم بلکل بھی نہیں کر سکتے اس کی بہت ساری وجوہات ایک وجہ یہ کہ زکاة آپ کو دینے کے لئے کہا گیا ہے نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کے کھرچے آپ کارتے ہوئے آپ کو دینا ہے زکاة ددا کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فقیر اور مسکین کو اگر آپ زکاة دینا چاہتے ہیں فقیر اور مسکین کی مد میں آپ زکاة دینا چاہتے ہیں امت کا اجمع اور اتفاق ہے کہ سامنے والے کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے سامنے جو شخص ہے اسے اس کا مالک بنانا تملیق ضروری ہے لیکن اگر ہم نے زکاة میں خودی سے کٹ لیا تو وہ بندہ مالک بنا ہی نہیں تو جب تملیق کی شرط پوری ہی نہیں ہوئی تو زکاة ایسے ادا ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ زکاة جب ہم نے کسی کو دیا تو اس میں تصرف کا حق اس کو ہے جو زکاة لے رہا ہے ہم کو نہیں اگر ہم کوئی چیز زکاة میں نکال رہے ہیں تو اب اس پیسے میں تصرف کا حق یعنی اس پیسے کو کہاں خرج کیا جائے یہ حق ہم کو پہنچتا ہی نہیں ہے یہ حق اس کا ہے جو زکاة وصول کر رہا ہے اس لئے ہم اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کر سکتے اور ایک چوتھی بات یہ کہ غریب آدمی کو جو زکاة مل رہی ہے زکاة ملنے کے بعد اس کا اپنا پیسہ ہو گیا اب اس پیسے کو کہاں خرج کرے گا یہ اس کی ترجیحات ہے اس کی ترجیحات ہم کون ہوتے ہوتے کرنے والے کہ اس کو جو دس ہزار کی زکاة آ رہی ہے اس سے ہمارا قرضہ چکائے گا کیوں کیوں ہمارا قرضہ چکائے گا ہو سکتا ہے اگر وہ ایک سال سے ہمارا دس ہزار باقی ہے تو ہو سکتا ہے دو سال سے کسی کا دس ہزار باقی ہو اب آپ سوچیں کہ اس کے پاس اگر کہیں سے دس ہزار آ جائے اور دو لوگ تخاضہ کرنے والے ہیں ایک آپ ہیں اور ایک کوئی اور ہیں اور یہ جو کوئی اور ہے یہ دو سال سے تخاضہ کر رہا ہے آپ ایک سال سے تخاضہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے اگر اختیار دیا جائے تو وہ دس ہزار اس بندے کو دے جو دو سال سے تقاضی کر رہا ہے آپ کو نہیں تو پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ وہ ویسا کر لیں پھر اسے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کا کرجہ چکائے گا اور ایک اور چیز آپ غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کرجہ نہ صرف آپ سے لیا ہو لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس اور بھی اخراجاتوں جو اس کی نظر میں آپ کا کرجہ چکانے سے زیادہ آہم ہو مثال کے طور پر اس کے بچوں کی فیز باقی ہے اور اسکول والے بار بار وارڈنگ دے رہیں یا یہ کہ جس گھر میں رہتا ہے اس کا قرائے نہیں دے پا رہا اور اس کو دھمکیاں مل لیے گھر خالی کرنے کے لیے یہ تو سنگین معاملہ ہے اگر اس کو اختیار دیا جائے تو وہ جو پیسہ زکاة کا مل لے وہ یہاں پہ خرش کرے گا ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے ہم کار لیں تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آپ سے کرزہ لیا ہے نہیں دے پا رہا ہے تو آپ زکاة میں نہیں کار سکتے ہیں زکاة میں قطر نہیں کار سکتے ہیں یہ پیسہ آپ کو اسے حوالے کرنا ہوگا اب اس کی مرضی وہ آپ کو ریٹن کرے یا کہیں اور لگا دے آپ بالکل اس میں کوئی تصرف کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی طرح کا اس پہ دباؤ ڈال سکتے اگر کسی نے ایسا کیا کسی کو زکاة کے نام سے دیا اور خود تصرف کیا کسی طرح سے یہ بول کے کہ کرزہ میں کٹ لیا اس کی زکاة نہیں ہوگی اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة تب ہی ادا ہوگی جب آپ اپنے مال سے کوئی حصہ نکال کر یہ بھول جائیں کہ وہ مال آپ کا ہے آپ اپنے مال سے کوئی حصہ نکالتے ہیں زکاة کے نام پر اور پھر اسی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کے لئے یہ بات واضح ہوگی ہوگی ناظرین وقت ہو چکا ہے ہم یہی پر یہ پروگرام ختم کریں گے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم تک آتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کی کہ آپ کا سوال مختصر اور کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضبورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں